اسلام علیکم آج ہم لوگ کلاس 7 کا سائنس کا یونٹ نمبر 2 پڑھیں گے انوائرمنٹ اینڈ فیڈنگ ریشنشپ ہمارے اردگیت رینے کی جگہ کو ماحول کہتے ہیں انسان ایک لیونگ تینگ ہے انسان اپنے اردگیت لیونگ تینگ اور نان لیونگ تینگ پر انعصار کرتا ہے ایکو سسٹم یعنی معولیاتی نظام ماحول کے تمام اجزاء اور ان کے بائیں میں انعصار کے درمیان تعلقات سے ایک معولیاتی نظام بنتا ہے سائنس جو ان کی تعلقات کے مختلف پہنوں کا مطارہ کرتی ہے پھر کس طرح جنور اور پودے ایک ساتھ رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کس طرح متاثر کرتے ہیں وہ اپنے اردگیت کی دنیا سے کس طرح متاثر ہوتے ہیں اس سب کو معولیات کہتے ہیں آگے ہے لیونگ ارگنیزمز ان اینڈ ایکو سسٹم ایکو سسٹم میں لیونگ ارگنیزمز جانا جاتے ہیں پاپولیشن اور کمیونٹی کے عام سے پاپولیشن یعنی عبادی یہ ایک خاص معولیاتی نظام میں ایک قسم کی زندہ چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے سیکنڈ ہے آپ کے پاس کمیونٹی یعنی برادری کمیونٹی ایک خاص معولیاتی نظام میں پائے جانے والے پودوں اور جنوروں کا ایک مجموعہ ہے لیونگ تینگ یعنی جہنداروں اور ان کے معول کے درمیان تعلقات ایک معولیاتی نظام بناتے ہیں ایکو سسٹم سائز میں وسیع ہے آگے ہے آپ کے پاس انوائرمنٹ یعنی ماحول ایک ارگنیزم کا ماحول اس کے آس پاس کے حالات سے بننا ہوتا ہے یہ حالات اس کی نشنمات رقی اور بقا کو متاثر کرتے ہیں ایک انوائرمنٹ بنتا ہے بائیوٹک انوائرمنٹ یعنی لیونگ اور اے بائیوٹک انوائرمنٹ یعنی نان لیونگ سے مل کر آتے ہیں ڈیفرنس بٹوین بائیوٹک انوائرمنٹ اور اے بائیوٹک انوائرمنٹ سب سے پہلے بائیوٹک کو دیکھیں پلانٹس یہ پرائمری پروڈیوسر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی ہوراک خود تیار کرتے ہیں آگے ہربی ورز یعنی سبزی ہور وہ انیمالز جو پودے کھاتے ہیں ان کو ہربی ورز کہتے ہیں جیسے کاؤ کرنی ورز یعنی گوشت ہور وہ انیمالز جو صرف گوشت کھاتے ہیں ان کو کرنی ورز کہتے ہیں جیسے کہ لائن آگے اومنی ورز وہ انیمالز جو گوشت بکھاتے ہیں اور پلانٹس بکھاتے ہیں مطلب وہ سب کچھ کھاتے ہیں پلانٹس گوشت سب کچھ ان کو ہمہور کہتے ہیں جیسے کیٹ ڈیکمپوزرز وہ انیمالز ہیں جو ڈیڈ پلانٹ اور انیمالز کھاتے ہیں جیسے فنجائے بکٹیریا اور وائرس سکوینجرز یہ بھی وہ ارگنزمز ہیں جو ڈیڈ پلانٹس اور انیمالز کھاتے ہیں آتے ہیں یہ بائیوٹک انوائرمنٹ پر اس میں ہیں سن لائٹ ہیٹ وارٹر مینڈرز پراکس انوائرمنٹ اب نیکسٹ ہے کمپیریزن بیٹوین انوائرمنٹ انوائرمنٹ سب سے پہلے آتے ہیں انوائرمنٹ کو فرسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں یہ ہمارے ارگر وہ جگہ ہے جہاں لینگ ارگنزم رہتے ہیں جبکہ ایکو سسٹم ایک کمیونٹی ہے بائیوٹک اور ای بائیوٹک ایلیمنٹس کی انوائرمنٹ یہ لینگ ارگنزم کے لئے جگہ مہیا کرتا ہے جبکہ ایکو سسٹم ایلیمنٹس کے درمیان تحلق مہیا کرتا ہے یعنی پروائیڈ کرتا ہے نمبر تین ہے آپ کے پاس انوائرمنٹ ایکو سسٹم کی ایک قسم ہے جبکہ ایکو سسٹم کی مختلف قسمیں ہیں جیسے فریش وارٹر ایکو سسٹم ٹیوریسٹریل ایکو سسٹم یعنی عرضی مولیاتی نظام اور ایکو سسٹم اور انوائرمنٹ اس میں رہائشی علاقہ شامل ہے جبکہ ایکو سسٹم میں زندگی اور آس پاس کا عمل شامل ہے آگے ہیں ہیبیٹیٹس ہیبیٹیٹس کہتے ہیں مسکن یعنی رہائش گاہ ہیبیٹیٹ ایک قدرتی معاولہ ہے جہاں پودوں اور جنوروں کی رہائش ہوتی ہے ہیبیٹیٹ ہراغ پانی ہوا اور جنداروں کو مناسب پناہ گا فرام کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے ہر ہیبیٹیٹ دوسرے ہیبیٹیٹ سے مختلف ہے ہر ہیبیٹیٹ میں پودوں اور جنوروں کی علاقہ علاقہ قسم ہوتی ہے آگے کائنڈز آف ہیبیٹیٹس ہیبیٹیٹس مختلف اقسام کیوں ہوتے ہیں جو ماحول میں بائیوٹک اور ای بائیوٹک کمپوننٹس پر مناسب ہوتی ہے کچھ ہیبیٹیٹس میں ارگنیزم کی سنگل کمیونٹیو رہ سکتی ہے اس کو سیمپل ہیبیٹیٹس کہتے ہیں جیسے کہ چونٹیاں اپنی کارونی میں رہتی ہیں جہاں پر کوئی اور لیونگ ارگنیزم نہیں رہ سکتا کچھ ہیبیٹیٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پر کئی کمیونٹیاں رہ سکتی ہیں ان کو کمپلیکس ہیبیٹیٹ کہتے ہیں جیسے کہ جیلی فیش ویل یہ سمندر میں رہتے ہیں سمندر میں ان کو ایک انبائرمنٹ پروائیڈ ہوتا ہے جہاں پر مختلف ارگنیزم کو فوڈ شیلٹر اور سوٹیبل ٹمپریچر بھی ملتا ہے اس طرح ایک ٹری ہیبیٹیٹ ہے بارڈز اور انسیکس کے لیے مختلف ارگنیزم یہاں رہتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں ان ڈیسورسے سے جو ٹری ان کو پروائیڈ کرتا ہے تینک یو لفیز